کہ ایک نیر فیوچر میں ریٹینیشن کے طور پر انڈیا جو ہے وہ پاکستان پہ بھی حملہ کرے گا کیونکہ چھوٹا نیپال پہ تو کرے گا تو چین کا بارڈر ساتھ پہ انتصال لگتا ہے سلگری میں بھی وہ آکے بیٹھ جائیں گے پاکستان پہ حملہ کرے گا جو رسول اللہ کی وہ بات جو ہے نا اس کے حساب سے اور اس کے مقابلے پہ پہ چین انڈیا پہ حملہ کرے گا اور یہ جنگ جو ہے یہ گتھم گتھا جو ہے یہ بنے گی اور آخری جو رسول اللہ کی حادیثوں میں جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیوینگ کے لیے اسلامی ملک اینٹر ہوں گے جن میں افغانستان بھی ہوگا ایران بھی ہوگا ترکی خاص طور پر اینٹر ہوگا جو مجھے نظر آتا ہے اصل بات یہ ہے کہ انیس سو گیارہ میں فرل ورڈ وار ہوئی تھی دنیا کا نیا نقشہ بن گیا تھا انیس سو پنٹالیس میں ورڈ وار ہوئی تھی دنیا کا نیا نقشہ بن گیا تھا دو ہزار بائیس میں اکیس کے اینٹر تک دنیا کا نیا نقشہ تیار ہونے والا ہے چلیں جی دیکھیں اس سے پاکستان بہت اہم ہوگا اور یہ صاحب پاکستان اور سعودی عرب کا تعلقات ایک تو ہم ان کے اگر ماضی کا جائزہ لیں کہ ہم کیا سعودی عرب کے بغیر رہ سکتے ہیں یا سعودی عرب ہمارے بغیر رہ سکتا ہے اہمیت کیا ہے ان دونوں کی تعلقات اہمیت کیا ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ سعودی عرب کے ہمارے کیسے تعلقات ہیں کہ سعودی عرب ماراٹ ٹائم ٹیسٹڈ فرین ہے مسئلہ بنائی طور پر یہ ہے کہ ایکس بگ فائٹ اس گوئنگ آن اور وہ فائٹ اب بالکل نستیق پہنچ چکی ہے جو اس خطے میں ہونے والی اور وہ فائٹ میں نے آپ کو اس لئے بھی بتایا تھا کہ وہ فائٹ بنائی طور پر یہ ہے کہ چین کی کنٹینمنٹ چین کا راستہ روکنا اور اس سارے سی پیک کو ختم کرنا اور اس کے لئے امریکہ نے اپنی مکمل طور پر نومبر 2019 میں میں نومبر امریکہ نے ایک مکمل طور پر پلاننگ کر کے بلٹ اپ کر لیا تھا تین لاکھ ستر زار فوج اس کی وہاں پہنچ چکی ہوئی ہے خرچہ ہوتے سر عثمان صاحب آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کے تین بیڑے وہاں پہ پہنچے ہیں دوزار روائی جاز وہاں پہنچے ہیں انڈیا کو نے اٹھایا ہے انڈیا اس کے پر کھڑا ہو گیا ہے یہ سارا کچھ ہے اس دوران چائنہ کی ڈپلومیسی چلی ہے چائنہ نے وہاں پر بنگلہ دیش کو اپنے ساتھ ملایا ہے نیپال کو ملایا ہے نیپال کو ساتھ ملایا ہے اور ایران کو ساتھ ملایا ہے اور ترکی اور یہ لوگ ساتھ تھے اب انٹیلیجنس رپورٹ اس وقت دنیا میں جو گردش کرے بڑی جی وہ غریب ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ ایسی رپورٹیں پہلے بھی کردش کرتی تھی اور اس انٹیلیجنس رپورٹ کے اوپر آج سے تقریباً کوئی دوہزار چار میں امریکہ نے یہ کہا تھا کہ ایک پلاننگ ہو رہی ہے اس پورے خطے کے اندر خلافت کا ایک بلوک بنانے کی یہ ہے اس کے رپورٹ ہے میپنگ دی ورڈ میپنگ دی ورڈ اس کی رپورٹ ہے جی یہ تین چار جنسی اس میں رینڈ کاپریشن بھی ہے دوہ سے تیسے انہیں کہا تھا دوہزار پچیس میں نا یہاں پر خلافت آ جائی اور یہ خلافت جائی یہ انٹی امریکن فورسز میں وہ چائنا بلڈ کرے گا کیونکہ چین چاہتا ہے عرب کو نکال کر عجم کے لوگ زیادہ اس نے چار ملکوں کا سروے کیا تھا مصر ترکی پاکستان ملیشیا ایرانی اپنے ایران کا نہیں کیا تھا اچھا انہیں کہا تھا ان میں کیا ہے تو اس میں اس میں لکھاتا کہ اس میں پی ایو ڈیو بھی ہے پی ایو ڈیو ایک بہت بڑی ہارنیز تو انہوں نے کہتا ہے اس میں سیونٹی ٹو نائنٹی پرسن لوگ جہاں وہ شریعت چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو بڑی آسانی سے یہاں جو ہے شریعت شریعت نظام ہے اب وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ صدق ہو جے رہا ہے کہ پاکستان ترکی اور ملک جہاں اس راستے پر ڈال دیے گئے ہیں ترکی میں وزیراعظم تو ہوتا تھا بڑی امپورٹن چیز تھی صدر ایسی گوگلو گوگلو ہوتا تھا ٹھیک ہے وزیراعظم صاحب بلند اجوت تھے دوسرے تیسے پہلے اردگان صاحب نے وزیراعظم بنے پھر وزیراعظم سے انہوں نے اختیارات صدر بن کے لے لیے نہیں نہیں فرینڈم کروایا فرینڈم کہا کے پھر اپنا اگلو کو وزیراعظم بنایا خود صدر بن گئے صدر بن کے پھر سارا صاحب کے تنگی کا وہ جو پارلیمانی ڈیموکریسی فوج بہت جوز ختم ہو گئے انڈونیشیا میں جو سسٹم ہے مہاتر محمد پہلے تبدیل کر چکا ہوا ہے ملیشیا ملیشیا میں ساری ملیشیا میں تینج کر چکا ہوا ہے ایکانومی اس کے پاس پیا ایکانومی ٹرکی کے پاس پیا پاکستان میں تبدیلی کی ہوا ہے جس وقت ہم نے ایسی کانفرنس بڑھائی تھی تو شاہ فیصل یہاں تشریف لائے تھے آپ کو یاد ہوگا اور شاہ فیصل جو تھے انہوں نے خاص طور پر اور آپ کو پتا ہوگا کہ اس خطے میں اس وقت ایک لیفٹ رائٹ کی جنگ چل رہی تھی دی اور اس میں بھٹو نے کذافی کو بھلا لیا تھا تو شاہ ایران چونکہ امریکہ کا پٹھو تھا ایران امریکہ کے ساتھ تھا تو ایران شاہ ایران نہیں آیا تھا کچھ سعودیوں کے ساتھ جو اس کی بڑی بنتی تھی حالانکہ دونوں سعودی اور امریکی دونوں دونوں امریکہ کے ساتھ تھے لیکن وہ نہیں آیا تھا اس کے بعد ہوا یہ کہ بنگلہ دیش بن چکا ہوا تھا اور اس حد تک سعودی عرب ناراض تھا انڈیا سے اس معاملے کے اندر یہ تو ہم نے خراب کیا کہ بنگالیوں کا جہاز گیا تھا وہاں حج کرنے تو فیصل نے کہا تھا کہ جب تک یہ بنگلہ دیش کا پرچم اتار کے پاکستان کا پرچم جہاز پہ نہیں لگاؤ گے میں تمہیں داخلہ نہیں دوں گا اترنے نہیں دوں گا بڑی بات تمام جتنی بھی ڈپلومیٹک صورتحال میں اس کو ختم کر کے اس نے یہ بات کی تھی اور ایسا ہی ہوا تھا وہ تو پھٹو سار نے او ایسی میں کرنا چاہتے تھے اس کو بنگلہ دیش نام مندور مندور کرنا چاہتے تھے آپ کو پتہ مومنٹ چلی دی برسار ہم لوگ بھی اس میں تھے مومنٹ کے اندر پہلے دب ایسی ہوگے اس سے پہلے کرکر آکر انہیں شیخ مجیب کا آپ کو یاد ہوگا اس میں بلائتا ہوا ایسی کے اندر اس کے بعد ایٹومک پروگرام کے اندر کسی ملک نے اگر ہمارے لیے گالی کھائی ہے ہمیں مدد کرنے کی تو ہوتا ہو جی رب جس طریقے سے جیسی اس نے مدد کی ہے اب یہ ایک نون فیکٹ ہو گیا نہ ہماری کبھی ایران نے اس مسئلے میں مدد کی بلکہ ایران کا حالت یہ تھی اس کے پکڑے گئے تھے سینٹی فوجل تو ایران نے جا کے بتا دیا تھا کہ بھائی جن یہ تو پاکستان میں تھی لیویہ نے بھی اور ایران نے بتا دیا تھا کسی اور ملک نے کبھی ہماری مدد نہیں کی اس طرح پھر جب نائنٹین نائنٹین میں ہمیں پبندیاں لگیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ کریڈٹ کے پر تیل جو ہے وہ آتا رہا تو اس طرح کی مدد جو ہے وہ ہمارے ساتھ ان کی رہی ہے اور ایک زمانے میں بڑا اس کے افثانے کیا کہانیاں تھی مشہور ہوتی تھی کہ وہ ایک طرح اس میں خطرہ پڑ گیا سیب وار کے اندر اسرائیل عرب اسرائیل وار کے اندر تو مستد نبوی کی بتیاں گل کر دی بلیک اوٹ کر دیا کہ حملہ نہ ہو جائے تو امام مستد نے کھڑے ہو کے کہا کہ بتیاں جو ہیں اون کر دو اس لیے کے ابھی تک پاکستان زندہ ہے اس لیے دنیا پر یہ بقیرہ بقیرہ لوگ کہتے ہیں پھر شیخ فیصل کی قیادت کے اندر جو آئل امبارگو لگا اور اس کے بعد انہوں نے جا کے آئل اعزائفن جو تو یہ ایک تو تلقات ہمارے اس طرح کے ہیں اس کے بعد بھی نواز شیف کے زبانے افغان وار کے اندر جس طرح کہ ہمارے تلقات ہیں اور پھر افغان وار میں ایک تو یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے اس کا مسئلہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سعودی عرب میں ہمارے تلقات ختم نہیں ہستے لیکن سعودی عرب خود ایک پروسس آف چینج کے اندر ہے ان کے اپنے مسائل شروع ہوں ہر سور اکرم کی جو حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس پورے خطے کے اندر جو انقلابات آنے ہیں جو ہم کھڑے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ کے مرنے کے اوپر اختلاف شروع ہوگا اور اختلاف اس طرح کا بڑھ جائے گا کہ حج رک جائے گا منام میں قتل ہو جائے گی سب کچھ ہو جائے گا اور مدینہ میں بھی لوگ رہنے کے لیے ان کو امن نہیں ملے گا تو لوگ بھاگ کے حرم میں پناہ رہے لیں گے اور ایک شخص بھی ہے وہ بھاگ کے وہاں پر آئے گا لوگ اس کو کہیں گے آئے ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ بیعت نہیں کریں گے اور پھر وہ کہیں گے نہیں آپ آپ ہی اس امت کو بچا سکتے ہیں تو بیعت ہوگا وہ امام مہدی کا جو سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو حالات بدل رہے ہیں سارے کے سارے خطے کو دیکھیں آپ سعودی عرب کے ہماری نراز کی کیوں ہے کوئی خاص وجہ تو ہونی چاہیے یا اس وقت یہ ٹینشن کیوں بنی ہے یا ہماری پیشیاں کیوں ہو رہی ہیں بار بار کیا صرف اردگان ملائشیا کا ماتر محمد اور امران خان کی ایک کانفرنس بلانے سے سعودی عرب نراز ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے اسی اوائی سی کے اندر سے ان سارے ریجن کو امریکہ اور انہوں کے کہنے کے مخالف سورا صاحب ملا ملو کے ایک ایسیو بنائی تھی میں خود اس کا ڈیرپٹی سیکٹری کنرل اس ایسیو کے اندر پاکستان ایران ترکی تاجکستان کرگستان افانستان شامل تھا بار بار جلاس ہوئے اس کے نائنٹی ٹو میں یاد اچھی طرح جہاں پر اجلاس ہوا تھا تو ساری دنیا کے پریس آئی تھی اور یہاں اعلان ہو گیا تھا کہ ہم دن آپ یہ پورے راستے کھول دیں گے سینٹرلش ہے اور آپ کو یاد ہوگا اس ایک سال میں پاکستانیوں نے اتنا سوات نہیں دیکھا ہوگا جتنا تو شمبے اور جتنا انہیں علماتے اور جتنا سمرکند و بغارہ دیکھ لیا تھا جو اڑتا تھا جہاں فلائٹ پکڑتا تھا میں کہاں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں علماتے جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں کہاں سمرکند جا رہا ہوں بغارہ جا رہا ہوں اور ایک کہانیاں یاشی کی اور داستانوں کیوں سناتے ہیں جائے گا ریشن سسائیڈی اس طرح کی تھی وہ کبھی سعودی نے ریکٹ نہیں کیا بلکہ ایران کے اندر ان کے دو تین مختلف قسم کی اوائی سی کے دفاتر بھی موجود ہیں سارا کو اور کیا یہ چھوٹی سی بات کہ جی آپ نے کشمیر پہ اوائی سی کا اجلاع سے ملائے پاکستان میں یہ غیرت تمہار چیز اس طرح کی عمالی اس میں موجود ہے کوئی تعلق کبھی صحیح ہے نہیں ہے نا ہم اس بات پر ریکٹ کر دیں کہ جو اس نے ملائے تو اس نے سب سے پہلے آپ سعودی عرب اوائی سی سے بجائے اقوار میں دس بار نکلوں کہ جیس نے اپنی اس میں عمل ہی نہیں کر رہا ہے یہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں کہ ایک میر فیوچر میں ریٹینیشن کے طور کے اوپر انڈیا جو ہے وہ پاکستان پہ بھی حملہ کرے گا چھوٹا نپال پہ تو کرے گا چین کا بارڈر ساتھ پہ انتصال کرتا ہے پاکستان پہ حملہ کرے گا جو رسول اللہ کی وہ بات تو ہے نا اس کے حساب سے اور اس کے مقابلے پہ چین انڈیا پہ حملہ کرے گا اور یہ جنگ جو ہے یہ گتھم گتھا جو ہے یہ بنے گی اور آخری جو رسول اللہ کی حادیثوں میں جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیوینگ کے لیے اسلامی ملک اینٹر ہوں گے جن میں افغانستان بھی ہوگا ایران بھی ہوگا ترکی خاص طور پر اینٹر ہوگا جو مجھے نظر آتا ہے اصل بات یہ ہے کہ انیس سو گیارہ میں فرل ورڈ وار ہوئی تھی دنیا کا نیا نقشہ بن گیا تھا انیس سو پنچتالیس میں ورڈ وار ہوئی تھی دنیا کا نیا نقشہ بن گیا تھا دو ہزار بائیس میں اکیس کے انڈ تک دنیا کا نیا نقشہ تیار ہونے والا ہے اس سے پاکستان بہت اہم ہوگا